موجو مستی کے سفر کے آغاز میں انہوں نے شروع میں تو بہت انجوائے کیا پر اب یہ گھر سے بہت دور آ چکے ہیں اور ٹرک بھی رکنے کا نام نہیں لے رہا ٹھیک اسی طرح شروع شروع میں حرام خواہشات کی پیروی کرنے میں مزہ تو ضرور آتا ہے پر جب آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تب آپ اپنے آپ کو اللہ سے بہت دور کر چکے ہوتے ہیں اور اس وقت گناہ کو چھوڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے آپ ہدایت کے راستے سے بہت دور اور تباہی کے راستے میں بہت آگے نکل آتے ہیں پر یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ غلطی کرنا انسانی فطرت ہے کوئی بھی شخص اپنے آپ کو گناہوں اور خطاہوں سے مکمل طور پر آزاد نہیں کر سکتا اور یہی چیز ہمیں انسان بناتی ہے جیسے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم 2749 میں دیکھنے کو ملتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم لوگ گناہ نہ کرو تو اللہ تم کو اس دنیا سے لے جائے اور تمہارے بدلے ایسی قوم کو لے آئے جو گناہ کریں اور اللہ کی مغفرت مانگیں تو وہ ان کی مغفرت فرما دے در حقیقت جنت تو گناہگاروں سے بھری ہوئی ہوگی پر وہ گناہگار جو گناہ کر کر اللہ کے طرف واپس لوٹ آئے اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے جیسے کہ اللہ قرآن میں سورہ زمر آیت 53 میں فرماتا ہے اے پیغمبر میری طرف سے لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہونا اللہ تو سب گناہوں کو بخش دیتا ہے پیشک وہی تو ہے بڑا بخشنے والا بڑا مہربان اور جس سے ریلیڈڈ جامعہ ترمیزی میں ہمیں اللہ کے رسول کی ایک حدیث بھی ملتی ہے جامعہ ترمیزی یہ اللہ کی رحمت ہی ہے ایک کمزور شخص کے لیے کہ اس نے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں وغرنہ انسان زندگی میں جب بھی گرتا تو گرتا ہی چلا جاتا اور دوبارہ کرا نہ ہو پاتا اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ نور آیت 31 میں فرماتا ہے اور مومینوں سب خدا کے آگے توبہ کرو تاکہ فلا پاؤ اور ہمیں اللہ کے رسول کی حدیث صحیح مسلم 2702 میں دیکھنے کو ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ کے طرف توبہ کیا کرو کیونکہ میں اللہ سے ایک دن میں سو بار توبہ کرتا ہوں ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں پر اللہ کی رحمت ہمیں گہرے ہوئے ہیں اور بھلا شبہ اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں سے کئی گناہ بڑی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی مقامات پر اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے سورہ نمبر 39 آیت 53 سورہ نمبر 5 آیت 74 تو یہ کیوں خدا کے آگے توبہ نہیں کرتے اور اسے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے اور خدا تو بخشنے والا مہربان ہے اور جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور عملے نیک کرے پھر سیدھے راستے چلے اس کو میں بخش دینے والا ہوں اور وہ کہ جب کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں اور اللہ کے سوا گناہ بخش بھی کون سکتا ہے اور جان بوجھ کر اپنے افعال پر اڑے نہیں رہتے اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے حق میں ظلم کر لے پھر خدا سے بخشش مانگے تو خدا کو بخشنے والا اور مہربان پائے گا کوئی بھی گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں ہوتا پھر چاہے وہ شرک ہی کیوں نہ ہو پھر چاہے کوئی شخص اللہ کا بیٹا ہی کیوں نہ بنا دے جو کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سور مریم آیت 88 سے لے کر آیت 92 میں فرماتا ہے اور کہتے ہیں کہ خدا بیٹا رکھتا ہے ایسا کہنے والو یہ تو تم بڑی بات زبان پر لائے ہو قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شک ہو جائے اور پہار ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑیں کہ انہوں نے خدا کے لیے بیٹا تجویز کیا اور خدا کو شایع نہیں کہ کسی کو بیٹا بنائے اس کے علاوہ کوئی منافق ہی کیوں نہ ہو جو کہ کافروں سے بھی بتر ہوتا ہے پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی توبہ کے دروازہ کھلا رکھتا ہے جیسے کہ اللہ قرآن میں سور نیسا آیت 145-146 میں فرماتا ہے کچھ شک نہیں کہ منافق لوگ دوزر کے سب سے نیچے کے درجے میں ہوں گے اور تم ان کا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے ہاں جنہوں نے توبہ کی اور اپنی حالت کو درست کیا اور خدا کی رسی کو مضبوط پکڑا اور خالص خدا کے فرما بردار ہو گئے تو ایسے لوگ مومنوں کے زمرے میں ہوں گے اور خدا انقریب مومنوں کو بڑا ثواب دے گا اللہ کی صفات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ توبہ کو قبول کرتا ہے اور توبہ کو پسند کرتا ہے جیسے کہ اللہ قرآن میں سور توبہ آیت 104-104 میں فرماتا ہے کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ خدا ہی اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے اور صدقات و خیرات لیتا ہے اور بے شک خدا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے اور سورہ نمبر 42 آیت 25 میں فرماتا ہے اور وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے قصور ماف فرماتا ہے اور جو تم کرتے ہو سب جانتا ہے اس سے ریلیٹڈ ہمیں کافی احادیث بھی ملتی ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے کی توبہ پر جب وہ بندہ اس کی طرف توبہ کرتا ہے تو میں سے کسی ایسے شخص کی نزبت کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جو ایک بے ابو گیا سہرہ میں اپنی سواری پر سفر کر رہا تھا تو وہ اس کے ہاتھ سے نکل کر یعنی گم ہو گئی اس کا کھانا اور پانی اسی سواری پر ہے وہ اس کے ملنے سے مایوس ہو گیا تو ایک درخت کے پاس آیا اور اس کے سائے میں لیٹ گیا وہ اپنی سواری ملنے سے ناومید ہو چکا تھا وہ اسی عالم میں ہے کہ اچانک وہ آدمی اس کے پاس ہے وہ اونٹنی اس کے پاس کھری ہے اس نے اس کو نکیل کی رسی سے پکڑ لیا پھر بے پناہ خوشی کی شدت میں کہہ بیٹھا اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں خوشی کی شدت کی وجہ سے غلط ہی کر گیا توبہ کی برکت ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں ملتی ہے اور توبہ ہی کی وجہ سے ماضی کے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اللہ نیکیوں میں اضافہ کر دیتا ہے اور دل کو صاف کر دیتا ہے جیسے کہ اللہ قرآن میں سورہ نمبر 66 آیت نمبر 8 پر فرماتا ہے مومنوں اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہرے بہ رہی ہیں داخل کرے گا اس دن اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوہ نہیں کرے گا بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور دہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لئے پورا کر اور ہمیں معاف فرما بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے توبہ کے انعام میں اللہ تعالیٰ دل کو اتمنان اور ایک اچھی ایمان والی زندگی عطا کرتا ہے جیسے کہ اللہ قرآن میں سورہ نمبر 11 آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے اور یہ کہ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو وہ تم کو ایک وقت مقرر تک متائے نیک سے بہرہ مند کرے گا اور ہر لائے کے فضیلت کو اس کی فضیلت دے گا اور اگر روح گردانی کرو گے تو مجھے تمہارے بارے میں قیامت کے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے توبہ کرنے والے شخص پر اللہ تعالیٰ زمینوں آسمان سے رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کی طاقت اور اس کے مال میں اضافہ فرماتا ہے اسے بیماریوں سے دور اور ایک اچھی صحت والی زندگی عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ نمبر 11 آیت نمبر 52 میں فرماتا ہے اور اے قوم اگر کوئی شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسا کوئی پیدائشی بچہ جو کہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے ایک شخص کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا جو ہمیں کافی احادیث پر ملتا ہے سحی بخاری حدیث نمبر 3470 سحی مسلم حدیث نمبر 2766A سحی مسلم حدیث نمبر 2766B سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2622 اور مشکات المصابی 2327 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے 99 خون نہق کیے تھے پھر وہ نادم ہو کر مسئلہ پوچھنے نکلا وہ ایک درویش کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کیا اس گناہ سے توبہ قبول ہونے کی کوئی صورت ہے درویش نے جواب دیا کہ نہیں یہ سن کر اس نے اس درویش کو بھی قتل کر دیا اور سو خون پورے کر دیے پھر وہ دوسروں سے پوچھنے لگا آخر اس کو ایک درویش نے بتایا کہ فلاں بستی میں چلا جا وہ آدھے راستے بھی نہیں پہنچا تھا کہ اس کی موت واقع ہوگی مرتے مرتے اس نے اپنا سینہ اس بستی کی طرف جھکا دیا آخر رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں بہام جگڑا ہوا کہ کون اسے لے جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نصرہ نامی بستی کو جہاں وہ توبہ کے لیے جا رہا تھا حکم دیا کہ اس کی نیش کے قریب ہو جائے اور دوسری بستی کو جہاں سے وہ نکلا تھا حکم دیا کہ اس کی نیش سے دور ہو جا پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ آپ دونوں کا فاصلہ دیکھو اور جب ناپا تو اس بستی کو جہاں وہ توبہ کے لیے جا رہا تھا ایک بالش نیش سے نزدیک پایا اس لیے وہ بخش دیا گیا جب بات گناہوں کی معافی کی آتی ہے تو یہ بات یاد رکھی جائے کہ توبہ کے بغیر کوئی معافی نہیں اور توبہ کی تین شرائط ہیں پہلی یہ کہ اس گناہ کو چھوڑنا دوسری یہ کہ اس گناہ پر پشتاوا اور تیسری یہ کہ اس گناہ کی طرف دوبارہ لوٹ کے نہ جانا اور اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہو تو وہ تین شرطیں ان کا میں نے پہلے ذکر کیا ان میں ایک شرط کا اضافہ ہو جائے گا اور وہ شرط یہ ہے کہ اس شخص کو اس کا حق واپس کیا جائے اگر معاملہ مال و دولت کا ہے تو اسے اس کا حصہ دیا جائے اور اگر معاملہ عزت اور چگلی اور اس طرح کی چیزوں کا ہے تو اسے معافی مانگی جائے ان چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ ضرور قبول ہوگی اور اسے چاہیے کہ وہ شیطان کے وسوسوں میں نہ آئے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی کیونکہ یہ چیز قرآن اور حدیث سے جا کر ٹکڑاتی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک کام کرنے اور برائی سے دور رہنے کی توفیق اتا کرے اور ہم سب کی توبہ قبول کرے بے شک وہ معاف کرنے والا نائدی رحیم ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ